موزیز دوستو میں ہولی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم غیر مسلم افراد میں کئی گروہ ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں ان افراد کا مقصد کسی سچائی کی تلاش نہیں بلکہ ایسے خدشات کو تلاش کرنا ہے جس کے ذریعے کہ کسی خاص بات کو لے کر مسلمانوں اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنا سکیں کبھی قرآن کی کسی آیت کو لے کر بحث کرتے ہیں تو کبھی کسی حدیث کا غلب محفون بیان کرتے نظر آتی ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کو ان کے کمزور ایمان کے باعث انہیں سیدھی راہ سے بٹکانا ہے تاکہ مسلمان قرآن سے لاعلمی کے باعث وسوسوں میں علج کر رہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر زاکر نائک جیسے کئی مسلمان سپاہیوں کو پیدا کیا جو ان کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب بہترین انداز میں دیتے ہیں اور ان لوگوں کو لا جواب کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک سوال ایک ہندو شخص لے کا ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس پہنچ گیا اس شخص نے سوال پوچھنے کے اندازے سے لگ رہا تھا اس شخص کی نیت غلط نہیں بلکہ صرف علم کی کمی کے باعث وہ صحیح جواب جانتنا چاہتا ہے اس شخص نے سوال کیا کہ بائبل اور قرآن دونوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے دن اور رات کو بنایا پھر سورج اور چاند کی تخلیق کی یہ کیسے ممکن ہے سورج اور چاند کے بغیر دن اور رات کا تصور کیسا ہے خدا کو غلطی لگی یا اس کا کوئی اور مطلب ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے جواب کا آغاز کرتے ہوئے بائبل سے حوالہ دیا اور بتایا بائبل میں ایک مقام پر کہا گیا ہے خدا نے دن اور رات کو پہلے دن بنایا اور ایک دوسرے مقام پر موجود ہے کہ سورج اور چاند کو چوتھے دن بنایا میں ان بھائی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں بائبل میں اس کے علاوہ بہت سی سائنسی غلطیاں موجود ہیں میں نے ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے مذاقرہ کیا اور یہی سوال ان سے بھی کیا لیکن وہ کوئی بھی تسلیب چواب نہ دے سکے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے سوال دھورانے کو کہا اس شخص کا تعلق ہندوستان سے تھا اور انگلیش کمزور تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ انہیں سوال سمجھنے میں مشکل ہوئی اس شخص نے اپنے پاس لکھے ہوئے سوال کو دھورایا ڈاکٹر زاکر نائک نے جب آیت نمبر اور سورہ نمبر سنی اور سوال سنا تو بتایا آپ جو حوالہ دے رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ آیت سورت الانبیاء کی آیت نمبر تین تیس ہے اس شخص نے اعتراض کرنا چاہا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے روک دیا اور کہا کہ میں کمپیوٹر نہیں ہوں لیکن قرآن کی ہر آیت کو بہت خوبی جانتا ہوں جب میں جواب دے لوں پھر آپ سوال کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سوال کرتے ہوئے نہیں توکا اب آپ میرا جواب سن لیں آپ جس آیت کا حوالہ دے رہی ہیں اس میں لکھا ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ سب اپنے مدار میں تیرتے پھیرتے ہیں اسی طرح کا اعتراض ایک بنگلہ دیشی خاتون نے کیا اس کا کہنا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں قرآن میں لکھا ہے سورج اور چاند اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اس بنگلہ دیشی خاتون کو چاہیے تھا چکر پڑتی راپٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا تب ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے یہ حرکت نہیں کرتا بعد میں سائنس نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور بتایا سورج اور چاند بھی اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں آج کی سائنس کے مطابق سورج میں کئی سیاہ دبے ہیں جو سورج کا حصہ ہیں یہ سب حرکت کرتے ہیں اور اپنے مدار میں چکر لگاتے ہیں اور سورج اس چکر کو پورا کرنے کے لیے پچیس دن درکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورج الیاسین میں فرمایا ہے سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور نہ ہی دن رات کو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج اور چاند بھی گردش کرتے ہیں چودہ سو سال پہلے بتائی گئی بات آج سائنس سچ ثابت کر رہی ہے سائنس کے مطابق سورج کی روشنی کیمیکل رییکشن کا نتیجہ ہے اور یہ سنسلہ کئی ہزار سالوں سے چلا آ رہا ہے اور ایک دن یہ سنسلہ رک جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سورج ایک مقررہ وقت کے لئے ہے اس شخص نے سوال کیا کہ قرآن کی کس صورت کی کس آیت میں لکھا ہے کہ سورج سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے ٹاکٹر زاکر نائک نے کہا جو آیت میں نے آپ کو بتائی یہ وہی ہے کئی لوگوں نے اس آیت کا حوالہ دے کر اسلام پر تنقید کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو غل فہمی لاحق ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی قل فہمی کو دور کروں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ سورج زمین کے گرد چکر کارڈ رہا ہے آپ نے سورج تو صحیح بتائی لیکن آئے غلط بتائی اس شخص نے کہا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا آیت میں لکھا ہے قائنات کو خدا کنٹرول کر رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ سائنس ابھی اس لیول پر نہیں پہنچ سکی کہ خدا کے بارے میں صحیح انفورمیشن بتا سکے میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا جس میں میں نے خدا کے وجود کا ہونا ثابت کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت کیا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے میں اپنے رضاکاروں سے بول دوں گا کہ آپ کو اس کی ڈی وی ڈی دے دیں اس سیڈی کی مدد سے آپ کے بہت سے سوالات کلیر ہو جائیں گے آج کی سائنس ایک خدا کی طرف لے جانے والی ہے چالیس پچاس سال پہلے سائنس دانوں کا کہنا تھا زمین کے نتیجے میں وجود میں آئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منکروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور عثمان جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا یہ بات قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے بتا چکی ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ